اسلام علیکم محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹری گائیڈ لائنز آج کی اس ویڈیو میں میں بتانے جا رہا ہوں رویزن سٹریٹیجی جس میں آپ کو کمپلیٹلی پتا ہوگا کہ آپ کو کیسے رویزن کرنے چاہیے میں نے ایک پورٹل آن لائن لیا ہے وہاں سے میں آپ کو سٹریٹیجی سمجھاؤں گا بائی دوئے آپ نے اکیڈنی بھی جوائن کی ہوگی بک سے بھی آپ تیاری کر رہے ہوں گے سو آن آپ نے آن لائن سسٹم بھی جوائن کی ہوں گے تو آپ چاہے جہاں سے بھی تیاری کر رہے ہیں لیکن یہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں ضرور رکھنی ہیں جس میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایک تو آپ نے جو بھی تیسٹ اٹیمٹ کر رہے ہیں اس میں رونگ ایم سی کیوز جو کر رہے ہیں ان کو ذہن میں رکھنے ہیں اور دوسرے وہ ایم سی کیوز جو کہ آپ مارک کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ مارک کرنا اور رونگ اٹیمٹیڈ آنسر ڈھوننا یہ بک جہاں سے آپ تیاری کر رہے ہیں وہاں پر آپ کو پروپرلی آپ کو خود پر سٹریٹیجی بنانی پڑے گی کہ وہ آپ کیسی ایک ہفتے بعد نکال کے دو دن بعد نکال کے یا تین دن بعد نکال کے کر ستے ہیں جی رونگ اٹیمٹیڈ آنسر اب آپ نے کرنا گیا ہے میں بیسیکلی جا رہا ہوں بیالوجی کے اندر بیالوجی اپن کروں گا ٹھیک ہے میں ٹیسٹ میں گیا ٹیسٹ میں جا کے میں نے ایک ایدر میڈیوز پروائیڈ کیا گیا ہے فیچر ہے رونگ اٹیمٹیڈ آنسر بہت سارے آن لائن فیچرز میں یہ ویلیبل ہوتا ہے بہت سارے میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے بہت چاند ہی ہوتے ہیں جن میں یہ نہیں ہوتا میں سلیکٹ کرتا ہوں تو مجھے میں نے ابھی تک صرف آٹھ ایم سی کیوز جو ہیں رونگ کیے ہیں اب یہ بیائیوڈویسٹی میں سے میں نے پانچ کیے ہیں ٹھیک ہے لائف پروسیس میں بھی میں نے مطلب کے تین کیے ہیں تو آپ دونوں دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ کے چپٹر وائز آ جائیں گے کہ آپ نے کس چپٹر میں سے کتنے کام کیے ہوئے کتنے کیے ہوئے زیادہ کیے ہوئے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کے سب ٹاپکس میں سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا میرے ابھی تک پانچ ہوئے ہیں تو میں نے پانچ جنریٹ کر لیے ٹھیک ہے اس طرح سو آن آپ کو یہ بھی پتا چلتا جائے گا کہ آپ نے کون سے ایم سی کیوز جو ہیں کس چپٹر کے مطلب کے زیادہ غلط کیے ہوئے تو اس سے آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ وہ چپٹر آپ کا اچھی طرح تیار کرنے والا ہے اب میں آپ کو ایک آپشن بتا رہا ہوں یہ اوپر مارک کا آپشن ٹھیک ہے یہ والا جہاں پر میں نے بھی کلک بھی کیا ہے اب یہ مارک والا آپشن ہوتا ہے یہ مارک کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے ایسا ساتھ وہ ایم سی کی جو آپ کو مشکل لگ رہے ہیں جو آپ کو فیل لائک ہو رہا ہے کہ مجھے یہ دوبارہ پھر سے کرنے چاہیے تو آپ اس اینڈ پر انہیں مارک کر لیتے ہیں تاکہ آپ دو سے تین دن بعد یا پائیں دن بعد دس دن بعد آپ ان کو دوبارہ نکال کے ریوائز کریں ٹھیک ہے یہ میرا ریزلٹ شو ہوا پانچ میں سے پانچ رونگ میں نے دوبارہ پھر سے کر دیئے دیکس میرے پھر سے رونگ ہو گئے اور مجھے پھر سے جا کے دوبارہ اسے رونگ ایٹ ایمٹی ڈانسرز کو کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ کشنز ایسی کشنز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بہت ساری جبھوں پر تانگ کرتے ہیں آپ کو فیل لائک ہوتا ہے کہ یہ مجھے سوال دوبارہ پھر سے کرنا چاہیے دو سے تین دن بعد کرنا چاہیے یا ایک ہفتے بعد تاکہ مجھے یہ دوبارہ پھر سے ریوائز ہو جائے اس کی سٹریٹیجی میں انٹرسٹینڈ نہیں کر پایا تو اس انٹ پر آپ ان کو کرتے ہیں دوبارہ پھر سے میں نے اوپن کیا اور وہاں پر جاگے میں نے فیچرز اوپن کیا یہ مارک پیشنز ٹھیک ہے یہ مارک کیے وہ میں آپ کو گائیڈ کر چکا ہوں کہ کہاں سے ملیں گے آپ کو پروپرلی اور پھر بائیوڈورسٹی اور ٹاپک وائز اور سب ٹاپک وائز آپ دوبارہ پھر سے میں جس ٹاپک آپ نے کیے ہوں گے اسی ٹاپک کے اندر وہ چلے جائیں گے آپ ایزی بھی جاگے اسی ٹاپک کے دوبارہ سے اٹیمٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سٹریٹیجی آپ کو خود اپنانی ہے اگر آپ بک سے تیاری کر رہے ہیں تو پروپرلی آپ کو خود سمجھنا ہے کہ میں بک پر کیسے مار کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں اور اس کے بعد آپ کو بک کے علاوہ اگر آپ پی ڈی ایف سے کرنے تو دین بھی آپ نے سمجھنا ہے یا آپ لکھتے رہیں سائٹ پر کہ کون کون سے سوال مجھے دوبارہ سے کرنے چاہیے وہ آپ کے لئے مشکل ہو جاتے ہیں تو بیسٹ جو آپ کا ریویزن سٹریٹیجی ہوتی ہے وہ یہی ان دونوں فیچر کو ملا کہ کسی نہ کسی آن سسٹم اور آن لائن سسٹم سے کر لیں تاکہ آپ کی تیاری جو ہے وہ بہترین ہو جائے ٹھیک ہے